لاہور ہائی کورٹ میں نئی تاریخ رقم جسٹس آلیہ نیلم پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائزیسا کی سربراہی میں جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس جسٹس آلیہ نیلم کو لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد کرنے کی منظوری جسٹس شفی صدیقی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نامزد جیوڈیشل کمیشن نے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیا موجودہ تنازہ الیکشن کمیشن کی غلطی سے پیدا ہوا سپریم کورٹ کی ڈیوٹی نے ہی غلطی کو ٹھیک کرے چیف جسٹس قاضی فائزیسا کے مخصوص نشستوں کے کیس کی سماحت کے دوران ریوارکس کہا کیا کسی فریق نے یہ کہا ہے کہ نشستیں خالی رہیں گی ہر فریق کہتا ہے نشستیں ہمیں دی جائیں جب کچھ ٹھوست مواد نہ ملے تو انصاف کی اپنی مرضی کی تشریح کی جاتی ہے اٹرنی جنرل منصور آوان نے دلائل میں کہا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق دوہزادو میں آرٹیکل اکاون کو بروے کارڈ لائے گیا کیس کی آئندہ سماحت نو جولائی کو ہوگی یہ وقت جس میں کہ پاکستان میں ہر طرح کا بہران ہے جو کہ بنیادی طور پر جنم لیا ہے سیاسی ادم استعقام کو جب تک پارلیمان میں وہ لوگ نہیں آئیں گے جن کو کہ پاکستان کے عوام نے بھیجا ہے تو یہ پارلیمنٹ بھی اس کی وہ اخلاقی مضبوطی نہیں ہوگی پاکستان میں ہر طرح کا بہران پیدا ہو گیا ہے جس کی بنیادی وجہ سیاسی ادم استعقام ہے سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو شبلی فراز بولے بدقسمتی سے الیکشن میں دھاندلی نے ملک میں سیاسی ادم استعقام پیدا کیا جب تک حقداروں کو پارلیمان میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا آدم استعقام ختم نہیں ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتی ریپورٹنگ پر پابندی کا پیمرہ کا نوٹفیکیشن قلدم قرار دینے کی درخواست پر سمات چیف جسس سامر فاروق نے کیس سنا کیا کوئی چیز غلط ریپورٹ ہوئی جس پر پیمرہ نے نوٹفیکیشن جاری کیا چیف جسس سامر فاروق کا استفزار اوپن دنیا کا زمانہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے عوام کو جاننے دیں پچھلے ایک سال میں پیمرہ نے غلط ریپورٹنگ پر کتنی کاروائیاں کی ہیں میں عوام کی حقوق کا محافظ ہوں پوری دنیا کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتا کیس کی سماعت کل تک ملتوی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نکاح کیس کی سزاؤں کے خلاف اپیل پر سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورس اسلام آباد میں کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکہ نے کی وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا میں آج جزوی دلائل دوں گا باقی کیس کل کے لیے رکھ لیں اگر خاور مانے کا کو فراڈ کا علم تھا وہ پولیس سے رابطہ کرتے آپ کے پاس آج اور کل بھی پورا ٹائم ہے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کرتی گئی دوستی اور معاشی تعلقات مزید مصبوط بنانے کا میشن وزیراعظم شہواز شریف کی دو شمبے میں تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور پر باچیت صدارتی محلامت پر صدر امام علی رحمان نے پرتپاک استقبال کیا وزیراعظم کو گارڈ اف آنر پیش کیا گیا دورے کے درات مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط ہوں گے نئے بجٹ میں مہنگی چیزیں مزید مہنگی درامدی اشیاء پر نئے ٹیکس اور ڈیوٹیاں آئے درامدی اشیاء پر دو فیصد سے پچپن فیصد ڈیوٹی کا نفاظ پرفیومز، گھڑیاں، دھوب کے چشمیں، سائیکلیں، دودھ کی مصنوعات، شہد اور خجوریں ٹیکس نیک میں شامل جیکٹس، شرٹس، اوورکورٹ، ٹراؤزرز اور جیولری کی درامد پر بھی ٹیکس کاروں، جیپوں اور کمرشل گاریوں کی کسٹم ڈیوٹی میں سات فیصد اضافہ ایف بی آر نے سرکولر جاری کر دیا ایک تو مہنگی بشلی، اوپر سے اوور بلنگ، خیبر سے کراچی تک شہری چکر آ کر رہ گئے، کراچی میں جماعت اسلامی کا احتجاز، حیدر آباد میں مشتہر افراد نے ٹائر جلا کر سڑک پلوک کر دی، جیک و آباد میں دھرنا، فورٹ آباس اور چشتیاں میں تاجروں کی ریلیاں، صادق آباد میں صارفین اوور بلنگ پر گھروں سے نکر آئے، حافظ آباد، شیخ اپورا اور مرید کے میں و آبادہ کے دفاتر میں بلڈ ٹھیک کرانے والوں کا رش رہا مشکل فیصلوں کے سمرات ملنا شروع ہو گئے، بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے، وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملکی نیوز کانفرنس کہا معاشی اصلاحات تکلیف دے ضرور ہیں لیکن نظام کی بہتری کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا، عوامی ریلیف کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، مالی معاملات بہتر ہوتے ہی تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیں گے انشاءاللہ پانچ کو ہم سیرہ میں جلسہ کر رہے ہیں، چھیک اپ اسلامباد میں جلسہ کر رہے ہیں، ان کی جو بلڈی کی، جتنی مہنگی کی، جتنی اور ٹیکس پر کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے، ہم اپنے عوام کے ساتھ کڑے ہوں گے ان کے خلاف جو اینا انشاءاللہ عوامی رائے پر تب محمی چلائیں گے اور ان کی جو یہ ناجائز ٹیکسز ہیں، اس خواہ پس لینے پڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا بجٹ میں ٹیکسوں اور مہنگائی کے خلاف احتجاز کا اعلان پی ٹی آئے پانچ جلائے کو مان سہرا اور چھے جلائے کو اسلامباد میں جلسے کرے گی، اصل تیسر کا کھینا ہے کہ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانے والی ہر سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں، ایسے شفاف انتخابات کی ضرورت ہے جن سے ملک میں استحکام آئے بلوچستان میں زرائی ٹیو بیلز کی شمسی توانائی پر منتقلی وزیر آزم شہباز شریف کی زیرے صدارت اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت سرفراز بکٹی نے وزیر آزم کو مسائل سے آگاہ کیا، وزیر آزم کی بلوچستان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت شہباز شریف کا پاور ڈیویزن کی ٹیم کو بلوچستان پہنچنے کا حکم پاکستان سٹوک مارکٹ میں نیا ریکارڈ، مارکٹ کیپلائزیشن تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، حصہ کی مالیت 10,517 عرب روپے پر بن، ہنڈرڈ انڈیکس میں 728 پوائنٹس کا اضافہ 89,553 پر بن، انٹر بینک میں ڈالر چار پیسے مہنگا، 278 روپے 38 پیسے کا ہو گیا، ایک دولا سونے کی قیمت دو لاکھ 41,500 روپے پر برقرار ملک سیاست اور سیاسی جباتوں سے ہی چل سکتا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، وزیر آزم کے مشیب رائے بین اس سبائی رابطہ رارہ سنولا کا تقریب سے خطاب کہا، ہم نے ان چیزوں کا نام سیاست کیوں رکھ دیا جن کی وجہ سے کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر جھوٹ بولا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سیاست ہے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کیسز کو چلائیں، آپ نے ہمارے خلاف ازام لگایا ہے، یہ پانچوہ سال ہے کیس چلاتے کیوں نہیں، جب تک نیب رہے گا، آپ کا ملک مفلوج رہے گا، یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی تو ملک آگے چلے گا جب تک نیب رہے گا، ملک ترقی نہیں کرے گا، سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، کہا پان سال سے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ہمارے خلاف الزام لگایا ہے تو کیس چلائیں، حکومت نے دعویٰ کیا تھا، آتے ہی نیب کو ختم کیا جائے گا، ملک کو نقصان پہنچانے والے اداروں کو بند کیا جائے امکیوم کے دوستوں نے پریس کانفرس کی، وہ جو بیبس ان کے کنیدر ہیں، آلیب مقبول ساتھ ہمیشہ کی طرح انہوں نے ایک پرتبہ پھر صوبہ سندھ کے اندر نفرت کی اس سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جب جب اس صوبے کے اندر اس ماحول میں بہتری آنا شروع ہوتی ہے، کئی نہ کئی سے یہ زہر اگل دیتے ہیں اور پھر اس طرف معاملہ چلے جائے جیالے وزیر کی ایمکیوم پر کڑی تنقید، سعید غنی کا متحدہ پر نفرتیں پھیلانے کا الزام نیوز کانفرنس میں بولے ہم سمجھے تھے ایمکیوم کی سوچ بدل گئی ہے خالد مقبول صدیقی کو نفرت کی سیاست کا سبق بانی متحدہ نے پڑھایا ماضی میں خالی نشستوں کے لیے سندھ حکومت نے اشتہرات دیئے تھے نگران دور میں کس کی خواہش اور اما پر ہزاروں لوگ ایک رات میں بھرتی کیے گئے عزم استحکام سے نیشنل ایکشن پلان کو نہ صرف تقویت ملے گی بلکہ حصول امن کے مطلوبہ نتائج بھی مجسر ہوں گے آج کا یہ نمائدہ اجتماع ملک میں خجوم کے ہاتھوں ملزمان کی حلاقت کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ والائے قانون نہ تو اس طرح کی قتل کی کوئی اجازت ہے اور نہ ہی اس طرح کی قتل کے ملزمان کو ہیرو بنایا جائے پیغام پاکستان پورے پاکستان پر لاغو کیا جائے عزم استحکام پاکستان آپریشن سے انتہا پسندی کی جڑے بھی ختم کی جائیں گے چیرمن اسلامی نظریاتی کانسل ڈاکٹر راغیب حسین نعیمی کی سربراہی میں سالانہ قومی بین المصالے کا مہانگی کانفرنس کا اعلامی اجاری حجوم کے ہاتھوں سڑکوں پر ہونے والے انصاف کے واقعات کو مسترد کرتے ہیں اگر کوئی قانون ہاتھ ملے گا تو ایکشن ہوگا پنجاب کے متعدد چہروں میں آج سے سات جولائے تک بارشوں کی پیش گوئی محکم مصمیات کے مطابق لاہور، فیصل آباد، کچھ راوالہ میں بارش کا امکان کراچی میں بھی بادل برسیں گے شہر میں تھنڈی ہواوں اور بادلوں کا راج ولوچستان میں آج سے بارشوں کا نیا سپیل شروع ہوگا کوئٹا، لسبیلا، خوزدار، قلات، دسید آباد، عوستہ محمد، صحبت پور، جعفر آباد میں بارش کی پیش گوئی ممکنہ سلابی صورتحال کے پیش نظر ریڈ الٹ جاری